اسلام علیکم سب کی تھاکوں کے امید ہے سب اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے لے جی آج جونسہ ہے سیٹیڈے تھا میں نے کہا چھٹی ہے کچھ نیا اور سپیشل کوئی ناستہ ریڈی کیا جائے لے جی میں نے مزیدار یمی جونسہ نا کروسنس ریڈی کری تھی یہ میں ایزڈا سے لے کے آئی تھی یہ چھے کا پیکٹ ہوتا ہے لیکن ہم دو جنہات امید کے چار ہمارے یوز ہو جاتے ہیں کیونکہ چھوٹے سائز کے ہیں اتنے بڑے سائز کے کروسنس نہیں ہے یہ کروسنس کی واہ واہ ایزڈا والوں نے پیکٹنگ شیکنگ کی ہوتی ہے اس لیے میرے ہم یہ کہتا ہے یار ایزڈا کے لے لیتے ہیں اس پر واہ واہ اس نے پیکٹنگ شیکنگ کی ہوتی ہے ساہا سترے ہوتے ہیں اس لیے اس دفعہ ہم ایزڈا کے لیے کیا ہے ان کی جونسہ ایزڈا کے میں نے سارے پیکٹس اوپن کیے پہلے رکھے اور پھر ان کی کٹنگ کرنا سٹارٹ کی ہم لوگوں کا سیٹریڈا جنسہ ہوتا ہے اس لیے ہم نے تسلیل سے جونسہ احرام سے ناشتہ ریڈی کیا چیزیں ریڈی کر رہی تھی ساتھ ساتھ ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی یہ سینٹر سے میں نے کھروسنٹس کارڈ دیئے کھروسنٹس کارڈ دنے کے بعد ان کو میں نے رکھا سائیڈ پہ میں نے کہا ابھی آپ سائیڈ پہ ہیں ابھی آپ کا ٹائم نہیں آیا ابھی آپ کو بھی دیکھتے ہیں لینچہ ادھر سے میں نے دو انڈے لیے دو انڈوں کو اچھے تھے توڑا توڑ کے اس کے انڈے سے انڈا نکالا کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے انڈوں میں اس کے یہاں پہ یوکے میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کچھ انڈوں میں ریڈ کلیر کا وہ بلیڈ ساتھ ہے لیکن کچھ میں نہیں ہوتا اور موسٹلی میرے خیال سے نہیں ہوتا کچھ ایسے انڈے ہوتے ہیں جن میں ہوتا ہے تو وہ میرے خیال سے پورا انڈا ویسٹ نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا آپ اس کا لیکوڈ وہ جو ریڈ والا ہے پورچل نکال کے باہر پھینگ دیں لیکن موسٹلی لوگ جو انڈوں سے پورا ہی انڈا ویسٹ کر لیتے ہیں وہ اب اپنی چوائیس ہوتی ہے کسی تسلیح ہو جاتی کسی کو نہیں لیکن لگ شکر ہمارے انڈے سہی ہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا دودھ ایٹ کیا دودھ ایٹ کر کے تھوڑا سا نمک ایٹ کرنا زیادہ نہیں کرنا بس زرہ سا نمک ایٹ کرنا میں زرہ سا نمک ایٹ کر گیا پھر میں نے آنڈوں کو اچھے طرح کہتے ہیں نا پھینٹا تھک 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 کر کے پھینٹا میں میں کہیے پھینٹ پھونٹے جائیں فٹا فٹ کیونکہ ادھر سے میری بیٹی مجھے کھینچ رہی تھی ماما مجھے بھی ناشتا چاہیے فٹا فٹ اس کے رونے چل رہے تھے نیچے سے شاید ویڈیو کے سائد پہ گسی گسی آئی ہوں میڈم لینجی ادھر پھینٹ لیا آدھی ویڈیو میری بیسے ریکارڈ نہیں ہوئی انڈا دالنے کی لیکن اس انڈا دالا اور اس کو اچھے سے توڑ شوڑ لیا اچھے سے جون سے توڑ شوڑ لیا توڑ کے ہلکا سا کہلیں کہ کالی مچ میں نے اس کی اوپر ایٹ کی ٹھیک ہے تھوڑا سا آئل دال کے اس کو چھوٹے 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 اس میں انڈا کر کے پھر یہ انڈا ہو گیا ریڈی انڈ کو ہم نے لیدہ پلیٹ میں نکال کے سائیڈ پہ میں نے رکھ دیا تھا رکھنے کے بعد یہ کرسٹنٹس کی باری آگئے اس پہ میں نے لگایا تھوڑا سا مکھن مکھن سے یہ ہو جائے گا جب میں ان کو گرم کروں گے تو تھوڑے سے کرسپی کرسپی ہو جائیں گے وہ جو کرسپی کرسپی ہوتے ہیں مزے کا ٹیسٹ ہو جائتے ہیں کرسپی کرسپی کا بہت مزے کا ہوتا ہے میرے کہنے پہ ایک دفعہ کرسٹنٹ ضرور لے کی آئیے گا اور گھر میں یہ کوک بریک فاست ہے اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا مجھ کے میکسمنم دس منٹ دس منٹ سے زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں لگتا اور بہت مزے کا یمی فریشی ناشتہ زیادہ دبروٹی سے ہٹ کے ورنہ ہر آئیٹم ہماری ڈیوٹی سے شٹارٹ ہوتی ہے اور ڈیوٹی بھی ختم ہوتی ہے نہیں تو پاکستان میں پراتھے بھی بہت چلتے ہیں کہ صبح ناشتے میں پراتھے ہو جائیں اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ پھوک کا ناشتہ ہے یہ مزے دار نہیں ہوتا یار کیا ہے لیکن ہر انسان کی اپنی ہی چوائز ہوتی ہے آپ کسی کی چوائز کو چینج نہیں کر سکتے لیں جی میرے کوسنج اتنی دیر میں گرم ہو گیا آپ نے دکھا تھوڑے کرسپی کرسپی ہو گیا کچھ تو بہت زیادہ ہی کرسپی ہو گیا لیں جی اب اس کی پر میں نے جو انڈا بنایا تھا وہ انڈا اس کی پر اب لگا رہی ہوں چاہ تین نو جن سے تھے میرے چھوڑی چار تھے اب تیسری چوتھی کی جگہ نہیں تھی تو میں نے کہا چلو تمہیں میں لائدہ سے لگا لوں گی انڈا انڈا لگایا اور پھر میرے پاس چیز پڑھاوا تھا چیز سلائزز پڑھے ہوئے تھے میں نے اس کی اوپر چیز سلائزز ایڈ کیے یار اتنے مسے گا چیز تو آپ کو پتا ہے جو چیز لور ہیں ان کو تو ویسی بہت پسند ہے چیز وہ تو چاہیں گے ہر چیز میں اور میرے ہزبینڈ کو بھی چیز اتنا پسند ہے کہ ان کی بھی چوائز ہوتے ہی تھوڑا سے چیز دال دینا زیادہ نہیں تھوڑا سے اس ٹک کی مدد سے میں نے اس کو بند کیا تاکہ یہ کھلے نا کیونکہ فیلنگ زیادہ ہوگی تھی اور مجھے ڈاؤڑ تھا کہ بھئی یہ کھل گیا تو میرا سارا انڈا اور سائی چیزیں باہر گر جانی ہے میں نے سوری یار گلے میں بتانی کیا ہو گیا ہے تو اور یعنی تطپک کی مدد سے اس کو میں نے بند کیا بند کرنے کے بعد جونسا ہے میں نے اس کو فرائی پین میں پھر دو منٹ کے لیے سیکھا تاکہ ہلکی سی چیز میلٹ ہو جائے کیونکہ اگر وہ چیز سک سک موہ میں آئے تو وہ بھی مزہ نہیں آتا میلٹڈ چیز ہو تو اس کا ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے اس کو میں نے فرائی پین میں اس کے دو سے تین منٹ پلٹایا پلٹایا ہم اس کے آرام سے پلٹایا اور پلٹایا کر کے اس کو سیکھ دیا یار اتنے مزہ کی بریک فاسٹ ریڈیو اور ساتھ میرے حزبن نے بنائی کافی ہم دونوں نے ساتھ کافی انجوائے کی اور ساتھ اپنا گروسرنٹس انجوائے کی یار بہت ٹیسٹی اور بہت یمی بنتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگے نا تو یار لائک اور سسکرائب مست کے لئے کہ موستی لوگ جن سے ویڈیو دیکھتے ہیں پر لائک بھی نہیں کرتے موٹیویشن ہوتی ہے کہ بھئی وہ اچھا کام کر رہا ہے اور آپ اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے تو میرے خیال سے ایک لائک یا سسکرائب اگر اگر سسکرائبر میرے نہیں ہیں تو سسکرائب ضرور کیجئے گا تینک یو با بائی ہیو ایک گوڈ سیٹڈی